پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جب عوام کے سامنے آئی تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس جماعت کا ساتھ دیا لیکن جب اس جماعت نے اقتدار کے لیے لیکٹیبلز کا انتخاب کیا اور وہ مخلص نوجوان جو برسوں سے جماعت کے لیے جدہ جہد کر رہے تھے جن کی بیشمار ساری قربانییں شامل تھیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور تمام لیڈرشپ انہی موقع پرستوں مفاد پرستوں سرمایہ داروں کی ہاتھ میں دے دی گئی جو ہمیشہ سے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جماعتیں تبدیل کرتے رہے تبدیلی کے نعرے اسی وقت کھوکھلے ہو چکے تاہم جب یہ جماعت اقتدار میں آئی تو عوام نے دیکھا کہ بہتری کے بجائے مزید خرابیاں پیدا ہوئے یعنی صرف چیروں کی ہی تبدیلی ہوئی اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس جماعت کو اقتدار میں لانے کے پیچھے وہ کون سی قوتیں شکل تھیں آہستہ آہستہ قوم میں مایوسی چھا رہے عوام کو احساس ہونے لگا کہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے دھوکھا ہو چکا ہے دوسری طرف پی ڈی ایم نے قبل از وقت حکومت کو ختم کر کے جملہ پیڈ گورننس کا صحرہ اپنے سر لے لیا اور اس بات کو خان صاحب نے کیش کروایا اور ایک بے بنیاد بیانییں بنا کر ایک بار پھر سے نوجوانوں میں پذیرائی حاصل کر لیا حقیقی آزادی اور دیگر بے بنیاد ناروں کے ساتھ نوجوانوں کو سڑکوں پر لیا اور آخر میں ان کی گرفتاری کے بعد ایک پری پلینڈ منصوبے کے تحت نوجوانوں کو تشدد کے راستے پر لاکر اداروں اور ریاست کے ساتھ لڑوا دیا جہاں نو مئی کے واقعات سے ملکی معیشت کو بیشمار نقصان اٹھانا پڑا اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اداروں اور ریاست کے ساتھ لڑوا کر اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ان تمام تر واقعات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ساری ذمہ داری ان افراد پر ڈال دی جو ہے تشدد کے دوران توڑ پھوڑ دیگر واقعات میں ملوستی اور خود ان سے بری ہو گئی باصلائیت نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت جیلوں میں ہے اور اپنا مستقبل برباد کر چکا ہے ان حالات میں میری قوم کے باشور نوجوانوں سے اپیل ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ موجودہ مسائل کی وجہ چاند افراد یا کوئی ادارہ نہیں بلکہ موجودہ نظام سرمایہ داریت ہیں جس کے ہوتے ہوئے تبدیلی کے نعرے لگانا اہمکو کی جنت میں رہنے کے مترادب جب تک ہم اس نظام کو تبدیل کر کے ایک نیا نظام نہیں لے آتے تب تک یہاں تبدیلی ممکن نہیں لہٰذا جب تک ہم نظام کی تبدیلی اور متبادل نظام کے لئے جدوجہود نہیں کرتے ہماری تمام تر کوششوں کا نتیجہ صفر رہی موجودہ وقت میں خالص تن سیاسی تحریک ہی ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتے جو عدم تشدد پر مبنی ہو تشدد زدہ تحریک کے نعرے خاک کتنے ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جیسا کہ آپ دیکھ چکے کہ ہزاروں نوجوان تشدد کے راستے پر چل کر اپنا مستقبل خراب کر چکے وطنی عزیز پاکستان میں یونائٹڈ پاکستان ہی وہ واحد سیاسی انقلابی جماعت ہے جو عدم تشدد کے اصول کے اوپر نظام سرمایہ داری کے خلاف سوشلس انقلاب کا نظریہ رکھتی ہے اور بڑی تیزی سے قوم کے باشعور اور باس لائیت نوجوانوں پر مشتمل جماعت تیار کر رہی ہے لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کے بجائے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑیں اور لیڈرشپ کا کردار دا کریں